سلام پاکستان 24 نیوز کے ساتھ میں ہوں مہنور ارشاہ میں ہوں زشان بشیر ہیٹ لائنز آپ جان جو کے خبروں کی تفصیلات کے جانے پڑتے ہیں سب سے پہلے کراچی سے آپ کو خبر دیں گے جہاں فیکٹری میں اندو انھاک واقعہ پیش آیا شاہ لطیف ٹاؤن کی فیکٹری میں گیس اخراج سے چار افراد جمحک ہو گئے جبکہ ایک شخص ہسپتال میں زیر علاج ہے ایم پی اے ساج جوکیوں نے واقعے کی تحقیقات کرانے کی کیندہانی کرائی اندرونے لاہور بھاٹی گھیٹ میں سنگدل شخص نے دو سالہ نواسی کو بے دردی سے قتل کر دیا کوچار انگریزہ کی رہائشی جعوید اشفاق کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا ہے آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ کس نے کتنا ٹیکس دیا سب سامنے آ گیا عمران خان نے دوہزار انیس میں ساڑھے اٹھانوے لاکھ روپے ٹیکس دیا جبکہ شہباز شریف نے بیاسی لاکھ، آسف زرداری نے اٹھائیس اور بلاول بھٹو نے پانچ لاکھ روپے ٹیکس شما کر آیا ایف بی آر نے ٹیکس ٹائریکٹری جاری کر دی وزیراعالہ پنجاب عثمان بزدار نے صرف دوہزار روپے ٹیکس بھرا عوام پر ٹیکسوں کا بوجھ لادنے والے خود کتنا ٹیکس دیتے ہیں ایف بی آر نے ارکان پارلیمنٹ کے خاتے سب کے سامنے رکھ دیئے وزیراعظم عمران خان نے اٹھانوے لاکھ چوبن ہزار نو سو انسٹھ روپے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے بیاسی لاکھ بیالیس ہزار چھ سو باسٹھ روپے سابق صدر آسف زرداری نے بائیس لاکھ اٹھارہ ہزار دو سو انتیس روپے چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے پانچ لاکھ پینتیس ہزار دو سو تین تالیس روپے سابق وزیراعظم شاید خاکان عباسی نے اٹھالیس لاکھ اکتر ہزار دو سو ستتر روپے اور سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویز الہی نے نو لاکھ بتیس ہزار آٹھ سو پینتیس روپے ٹیکس دیا دوسرے طرف پوری قوم وزیراعظم پنجاب کے سانو تلے دب گئی جنہوں نے دو ہزار روپے ٹیکس زمہ گرا کر سب کے موہ بند کر دیئے وزیراعظم خیبر پختنخواہ محمود خان نے صرف چھان سٹھ ہزار دو سو اٹھامن روپے ہی ٹیکس دیا وزیراعظم مراد علی شاہ نے انیس لاکھ اککیس ہزار نو سو چودہ روپے اور وزیراعظم بلوچستان قدوس بزنجوں نے دس لاکھ اکسٹھ ہزار سات سو ستتر روپے ٹیکس خزانے میں جمع کر آیا وزیراعظم شاہ محمود قریشی کہنے کو تو بڑے مالدار ہیں لیکن ٹیکسٹ کی مد میں صرف آٹھ لاکھ اکیامن ہزار نو سو پچپن روپے ہی ادا کیے فیصل وارڈا کے کیا ہی کہنے جو پھرتے دو ہیں مہنگی سے مہنگی گاڑیوں میں مٹا گشت بھی ہیوی بائیکس پر کرتے نظر آتے ہیں لائف سٹائل بھی خوب شہانہ ہے لیکن شاید مہنگائی نے ایسا اثر دکھایا کہ فیصل وارڈا صرف گیارہ لاکھ باسٹھ ہزار چار سو انتیس روپے کا انکم ٹیکس ادا کر سکے وفاقی وزیر منصوبہ بندی عصد عمر نے بیالیس لاکھ باسٹھ ہزار چار سو چھبیس روپے وزیر اطلاعات فباب چودری نے ایک لاکھ شتیس ہزار آٹھ سو آٹھ روپے شیرمن سینٹ سادق سنجھرانی نے تیرہ لاکھ نیڈانویں ہزار تین سو ستائیس روپے اور وفاقی وزیر مراد سعید نے چھاسی ہزار چیسو چھ روپے ٹیکس دیا جی یو آئی کے سینٹر تلہا محمود نے تین کروڑ بائیس لاکھ اسی ہزار پانچ سو انچاس روپے وزیر خزانہ شاکر ترین نے دو کروڑ چھاسیٹ لاکھ ستائیس ہزار سات سو سینٹیس روپے اور سینٹر رزا ربانی نے ایک کروڑ پچپن لاکھ پانچ ہزار چار سو تریپن روپے انکم ٹیکس دیا جبکہ بی ٹی آئی کے نجیب حارون نے چودہ کروڑ سات لاکھ انچاس ہزار روپے ٹیکس دے کر سب برکان پارلیمنٹ کو پیچھے چھوڑ دیا اور وزیراعظم عمران خان کے ٹیکس گوشواروں نے سب کو حیران کر دیا وزارت اس میں سنبھالتے ہی ان کی آمدنی کئی گناہ بڑھ گئی عمران خان نے ٹیکس سال دوہزار انیس میں پہلے کے مقابلے میں تین ہزار تین سو فیصد زیادہ ٹیکس دیا ریکارڈ کے مطابق وزیراعظم نے دوہزار انیس میں اٹھانوے لاکھ چپن ہزار نو سو انسٹھ روپے ٹیکس دیا جبکہ دوہزار اٹھارہ میں انہوں نے دو لاکھ بیاسی ہزار چار سو انچاس روپے ٹیکس چمع کر آیا تھا اس طرح ان کی ٹیکس کی رقم میں ایک سال میں ہی پچانوے لاکھ بہتر ہزار روپے کا اضافہ ہو گیا وزیراعظم نے دوہزار سترہ میں صرف ایک لاکھ تین ہزار ساتھ سو ترے سٹھ روپے ٹیکس دیا تھا اف بی آر کی ٹیکس ٹائریکٹری نے کئی بڑوں کا پول کھول دیا دس ارکانی قومی اسمبلی اور آٹھ سینیٹرز نے کوئی ٹیکس ادا نہیں کیا جن میں سابق وزیراعظم یوسف رزا گلانی، مفتی عبدالشکور، منصور حیات خان اور نیاز احمد جکھڑ شامل ہیں جبکہ سیف الرحمن، سلیم الرحمن، فرق خان، شکیلہ خالد چودری، پیر امیر علی شاہ جلانی اور سردار محمد خان لغاری نے ایک ٹکا بھی خزانے میں جمع نہیں کرایا دس سے زائد عراقین پارلیمنٹ ایسے بھی ہیں جنہوں نے صرف ایک ہزار روپے انکم ٹیکس دیا ہے ان میں حاشم رزا جلانی، سمسان بخاری، سید رفاقت علی گلانی، ڈپٹی سپیکر پنجاب اسمبلی، سردار دوس محمد مزاری شامل ہیں سہیل شاکت بٹ، سردار محسن لغاری اور آمیر نباز خان، خالد محمود بابر، جعفر علی اور روی کمار نے بھی صرف ایک ہزار روپے ٹیکس دے کر اپنا قومی فریضہ ادا کیا ہے وزیر خزانہ شاکت ارین کا کہنا ہے کہ منی بجٹ آج سینٹ میں پیش کیا جائے گا، سٹیٹ بینک کا بوڈ حکومت کی بات نہیں سنے گا تو تبدیل کر دیں گے مرکزی بینک بوڈ کے آتھرکان حکومت کی ہدایات کے مطابق کام کریں گے 24 نیوز کے پروگرام نسیم زہرہ ایٹیٹ میں گفتگو کر دیگوئے شاکت ارین نے کہا کہ آئندہ گورنر سٹیٹ بینک کا تقرد پانچ سال کے لیے ہوگا، منی بجٹ سے کوئی طوفان نہیں آ جائے گا تو مادر پہ درازاد ہو جائے گا، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مانیٹری پالیسی کی جو کمیٹی بھی ہوگی نا، وہ بھی مطلب اس بورڈ میں سے بنے گی یا یہ بورڈ جو ریکمنٹ کرے گا اور بورڈ ہمارا ہے تو اس کے بیچ میں ہم لوگ اس میں ایسے لوگ لگائیں گے جو ہماری سوچ کی اکاسی کریں گے جی پی ٹی آئی فارن فانڈنگ سکروٹنی کمیٹی کی ریپورٹ آج پیش کی جائے گی الیکشن کمیشن کی سکیورٹی میں اضافہ کر دیا گیا ایف سی کے چھتیس اہلکار تائینات کر دے گئے پیش بندی کے طور پر فاروق حبیب نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے اکاؤنٹس کی تفصیلات سامنے لے آئے بولیں یہ فانڈز کے ذرائع نہیں بتا رہے، رسیدیں دینے سے کہا سکتے ہیں اور سینیٹر سلیم مانوی والا نے پیپلز پارٹی پر وزیر مملکت فاروق حبیب کے اکاؤنٹس شپانے کے الزامات کی شدید مضمت کی ہے کہتے ہیں پیپلز پارٹی کے تمام اکاؤنٹس کی تفصیلات آڈٹ سٹیٹمنٹ کے ساتھ جمع کرائی جا چکی ہیں فاروق حبیب کے الزامات جھوٹے، منگھڑت اور گمراہ کن ہیں سلیم مانوی والا کا کہنا ہے کہ الزامات کا مقصد قوم کی توجہ تحریک انصاف کے فارن فنڈنگ کیس سے ہدانے کی کوشش ہے لیکن ہم پی ٹی آئی کو جھوٹے الزامات کی آرڈ لے کر چھپنے نہیں دیں گے اب کچھ بات کریں گے موسم کی تو آزاد کشمیر کے بیشتر علاقوں میں بارش اور برفباری کا نیا سلسلہ شروع ہو گیا برفباری کے باعث سردی کی شدت میں بھی اضافہ ہو گیا ہے مزید جانیں گے مظفرہ بعد آزاد کشمیر سے ہمارے نمائندے صفیر رضا ہمارے ساتھ موجود ہیں صفیر رضا بتائے گا کیسا موسم دیکھ رہے ہیں جی بالکل آزاد کشمیر کے بیشتر علاقوں میں بارش اور بالائی پہاڑی علاقوں میں برفباری کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو چکا ہے جس کی وجہ سے سردی کی شدت میں مزید اضافہ ہو گیا ہے خاص کر وادی نیلم اور لیپا ویلی میں مسلسل برفباری ہو رہی ہے لیپا داؤکھن ریشیاں لمنیاں چکار زلزال جھیل کے علاقے شدید سردی کی لپیٹ میں ہیں اسی طرح سے نیلم ویلی کی ہم بات کرتے ہیں تو نیلم ویلی میں کیل شاردہ توبٹ نکرو ہلمت گریس ویلی سرگن اور اڑنگ کیل کے جو علاقے ہیں شدید سردی کی لپیٹ میں ہیں وہاں پہ مسلسل برفباری ہو رہی ہے جس کی وجہ سے نظام زندگی کافی حد تک متاثر ہو رہا ہے اور بہت ساری رابطہ سڑکیں بھی بند ہو رہی ہیں جبکہ محکمہ مصمیات کا یہ کہنا ہے کہ شدید سردی کی لہر آئیدہ کئی روز تک برخرار رہے گی اور بیشتر بالائی علاقوں میں وقفے وقفے کے ساتھ برفباری اور سہری علاقوں میں بارش مزید بارش بہت شکریہ صفی رضا ہمیں تفصیلان آگاہ کر رہے تھے بلوچستان کے مختلف ازلا میں شدید بارش اور برباری کا نیا سلسلہ شروع ہو گیا اہم قومی شعراؤں پر عام درفت بحالی کیلئے پی ڈی ایم اے نے بھاری مشینری پہنچا دی چمن میں کوئیک ٹاپ اور قلعہ سیف اللہ میں کان میتر زی میں لیویز فورس بھی تائینات کر دی گئی ہے محکمہ موسمیات کے مطابق شمال مغربی بلوچستان میں بارش برسانے والا مضبوط سسٹم رات سے موجود ہے جس کے باعث بلوچستان کے بیشتر علاقوں میں تیز بارش اور برفپاری کا امکان ہے کراچی میں سند اسملی کے باہر جماعت اسلامی کا دھرنا پانچوے روز میں داخل ہو گیا امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نئیم و رحمان کہتے ہیں متنازہ بل کے فیصلے سڑکوں پر ہی ہوں گے کراچی میں سند اسملی کے باہر جماعت اسلامی کے کارکنان دھرنا دیے بیتے ہیں اور آج پانچ روز ہو چکے ہیں اس دھرنے کو شروع ہوئے جاوید قائم خانی ہمارے ساتھ ہیں ہم سے مزید جان لیتے ہیں جاوید بتائیے گا اس بارے میں اسملی کے سامنے بلدیاتی بل کے خلاف جماعت اسلامی کا دھرنے کو چار روز مکمل ہو گئے پانچوے روز کے اندر دھرنا داخل ہو گیا ہے اور آج مزیشتہ روز یعنی کے چوتھے دن کی ایکٹیویٹیز کے بارے میں بتائیں تو آج کے دھرنے کو جماعت اسلامی نے خواتین سے منصوب کیا خواتین کی بڑی تعداد جو ہے وہ کارکنان کی جماعت اسلامی کی دھرنے میں آئی اور بلدیاتی بل کے خلاف جو ہے شدید نعرے بازی بھی کیا اور تقریر کا سلسلہ بھی جاری رہا اس کے ساتھ ساتھ آج دن میں جو ہے وہ بچوں نے فوٹبال بھی کھیلی اور شام کے عقاد میں جو ہے وہ پنچنگ کا مظاہر کے جوہر بھی دکھائے مختلف ایکٹیویٹیز کا سلسلہ بھی دھرنے کے اندر جاری ہے مرکزی خطاب کے اندر رہا فیس نے مرحمن کا یہ کہنا تھا کہ دھرنے جب تک جاری رہے گا جب تک اس بل کو متنازہ بل کو جو ہے ختم نہیں کیا جاتا اور کم سی کے تمام اداروں کو کم سی کے ماتاعت نہیں کیا جاتا جو اسی ان گورنمنٹ نے اپنے پاس مقین ہے جس میں وارٹر بورٹ ہے سبی سیے اور دیگر کیڑی ای کے دپارکنٹ سے ان تمام کو کم سی کے انٹر دیا جائے اور ایک با اختیار میر جو ہے وہ کراچی کو اور ان کے نمائندوں کو منطق نمائندوں کو با اختیار نہیں بنایا جاتا ان کو اختیارت نہیں دیے جاتے جب تک یہ درنہ جاری رہ گا یہ بل کے اندر ترمیم نہیں کی جاتی تو اسی طرح یہ درنہ جاری رہ گا آج خصوصی طور پر اعلان کیا گیا کہ ساتھ جنوری بروز جمعے کو جو ہے وہ امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج اللہ کی درنے سے آ کر خطاب کریں گے اور آئندہ کا لائے حمل جو ہے وہ جمعے کے روزی بتائیں بہت شکریہ جاوید قائم خانی اپڈیٹ کرنے کے لیے کراچی میں غیر اعلانیہ بدترین گیس لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کو عذاب میں مفتلا کر دیا گیس بہران نے گھنیلو سارفین سمیت چائے کے ہوتلز کو بھی بری طرح سے متاثر کیا ہے بسیم افتخار کی ریپورٹ دیکھئے شہر قائد میں دو چیزیں دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہیں ایک سردی کی شدت دوسری ایسے جیسی کی غفلت شہر کا موسم سرد ہوا تو چولے بھی ٹھنڈے پڑ گئے ایسے جیسی کی بد انتظامی نے گیس کے بہران کو مزید بتر کر دیا گیس کی آنکھ مچولی نے معاملات زندگی کو بری طرح متاثر کر کے رکھ دیا گیس کی بندش کے سبب ہوتلوں پر شہریوں کو چائے پراتھا یا ناشتہ ملنا بھی مشکل ہو گیا شہری کہتے ہیں کہ صرف بل آتے ہیں چولے میں گیس نہیں آتی بیانات اور دعویوں کے بجائے گیس کی سرطہ سے نمٹنے کے لیے اگرامات کر لیے جاتے تو آج زندگی کے تل خیام نہ گزارنے پڑتے منچسٹر کے مقامی ہال میں پاکستان کے گلوکار اتاولہ خانی سا خیلوی کا میوسک کانسٹ ہوا پاکستانی اور کشمیری کیومنیٹی کی فیملیز کے ہمرا شرکت نوجوانوں نے خوب حلہ گھلا کیا مزید تفصیلہ جانیں گے وسیم چودری سے منچسٹر کے معروف پاکستانی پرموٹر اتاولہ خانی سا خیلوی کے میوسک کانسٹ کے نکات کیا گیا اتاولہ خانی سا خیلوی کے میوسک کانسٹ کے نکات کیا گیا اتاولہ خانی سا خیلوی کے مقلب شہروں سے پاکستانی اور کشمیری کیومنیٹی کے افراد نے بڑی تعداد میں شرکت کانسٹ کے اورگنائزر اورنگزیب عالمگیر خان، شہباز سرور، ذلفقار احمد، انسانیت ویلفر فرمڈیشن جوکیچ ورمین چوہدری خالد لطیف استاد محمد سفتر کا کہنا تھا کہ اتاولہ خانی سا خیلوی ایک طویل عرصے بعد برطانیہ میں کانسٹ کر رہے ہیں اور اتنی بڑی تعداد میں فیملیز نے شرکت کر کے اتاولہ خانی سا خیلوی سے بھی محبت اور عقیدت کا اظہار کیا ہے بہت اچھا لگا کہ یہاں پہ جتنے یونگسٹرز ہیں وہ موجود تھے فاملیز موجود سی اور یہ نظر آ رہا تھا کہ پاکستانی کلچر یہاں پہ کس طرح آباد ہے اور ایک بڑا پوزیٹیف سا ایونٹ ہوئے اور بڑا اپنا اچھا لگ ہے کہ کوویٹ کے درمیان نیس سال کے اندر اس طرح کا ایونٹ جو ہے بڑی اچھے طریقے سے اپنا خوشحال ہوئے یہ اصل میں بیسکلی اتر بھائی کے ٹریبیوٹ تھا اتر بھائی ہم میں نہیں رہے اور ہم اسی طرح کرتے رہتے تھے ان کی کمی محسوس ہوئی ہے لیکن الحمدللہ شہباز بھائی ہیں وہ ٹیم ہے ان کے بیٹے ہیں عامر ہے عمر ہے زوبیہ ہے سب نے ہیلپ کی سپورٹ کی اتاولہ خان میوزی کانسرٹ میں سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے ہال میں ٹکٹوں سے زائد افراد امڑ آئے پروگرام کے اختام پر چند نوجوان آپس میں الجھے لیکن سیکیورٹی ٹیم نے صورتحال کو قابو میں لیا اتاولہ خان عیسیٰ خیلوی نے اپنا شو مکمل کیا اور تقریب کے بعد اتاولہ خان عیسیٰ خیلوی نے میٹ اینڈ گریٹ میں اپنے مدہوں کے ساتھ تصاویر بنائیں اور معروف کلوکار اتاولہ خان عیسیٰ خیلوی کا منجسٹر شو پر رد عمل بھی سامنے آیا ہے اتاولہ خان عیسیٰ خیلوی کا کہنا ہے کہ منجسٹر کے شو کے بارے میں غلط فہمیاں پھیلائی گئیں وہ شو چھوڑ کر نہیں گئے بلکہ مکمل کیا ان کا مزید کیا کہنا تھا آئیے دکھاتے ہیں اسلام علیکم آواز کی دنیا کے دوستو اللہ کرے آپ خیریہ سے ہوں میرے منجسٹر کے شو کے بارے میں کچھ غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں ایسا نہیں ہے الحمدللہ میں نے شو مکمل کیا اور میں اہل منجسٹر کا احسان مند ہوں کہ اتنی محبت اور توجہ سے سنا اللہ انہیں سلامت رکھے اللہ آپ سب کو سلامت رکھے اللہ حافظ